مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریب کا نتیجہ یہ اقس کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل اہل الزکر کے پاس مل جائے گا یعنی دوسرے الفاظ میں مشتہدین کے پاس جوابات موجود ہیں کیا تقلید ان سے سوالات کرنے کا نام ہے کیا دنیا کے کسی مسئلے مثلاً چیریٹی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے کیمسٹری کے سوال کا جواب مشتہدین کے پاس مل جائے گا اگر نہیں تو کیا سائنٹس بھی مشتہد کہلائے گا بہت اچھی بہت معقول بات ہے اور بڑا معقول سوال ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ مشتہد اہل الزکر ہیں اہل الزکر تو معصومین ہیں اور میں نے یہ جملہ اشارتاً کہہ دیا تھا اپنے محترم سنوالوں کے خدمت میں کہ بھر حکم بڑا عام ہے فسالو اہل الزکر سوال کرو اہل الزکر سے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کرو کیمسٹری پوچھو فزکس پوچھو بائلوجی پوچھو سائنٹ پوچھو فلسفہ پوچھو منتقی پوچھو آرٹس پوچھو لٹیجر پوچھو کیا پوچھو یہ نہیں ہے تو اب یہ جواب جہاں بھی مل جائے یہ ریسپونس وہ ہے اہل الزکر تو جس طریقے سے فسالو سوال کرو جو جی چاہے اسی طریقے سے وہ جملہ ہے امیر مومن کا سلونی جو جی چاہے پوچھنو تو اہل الزکر وہی ہوگا جو اس قسم کا چیلنج کر سکے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لئے ہمارے امام نے کہا تھا وَا أَمَّلْ حَوَادِسُ الْبَاقِعَىٰ فَرْجَعُوا إِلَا رُوَاتِ حَدِثِنَا تو اہل الزکر ہوا امام اور مشتہد امام کی حدیثوں کا رابعہ اچھا اب سوال نمبر دو بھی تھا اس میں کہ کیا تخلید سوالات پوچھنے کا نام ہے تو تخلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے تخلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا ناجائز اور یہ ہر مسلمان کے لئے مگر ہمارے یہاں فتوے میں بہت سے باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتوہ جائز ہے اور ایک کا ناجائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور غلط تو کیا ہم اٹھ کے تخلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات ہیں برادر عزیز یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھئی اس کی تخلید کیسے کریں جو غلط بات کا ہے لیکن آپ نے ایک ایسے تیہ کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے اور میں ابھی اسٹیبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھئی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دی آپ کو کہ بھئی کتاب، سنت، اجمع اور دلیل اقل اس کے اندر رہنا ہے تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو وہ غلط ہے اور فریم ورک کے اندر رہے تو چار کیا دو کیا دو کے اختلاف کی بات کرنا پچیز مجتہید بھی اگر پچیز باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے اچھا اور امام محمد باخر علیہ السلام یہ فرمایا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں انہیں اپنے آپ پبلک سے نہیں کہا اپنے شاگلوں سے کہا جو صاحب اکرام بیٹھے ہوئے تھے ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی دو آدمی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاب بول رہا ہے تو یقینی مولت ہے اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے ریزر نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعا حقیقی حکم کیا ہے لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں اور ہماری تقلیب اشاری یہ ہے کہ ہم جس مجتحد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پر عمل کریں دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں اس لئے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کریں جو قوم کے لئے جاننا ضروری ہے مرسل مسائل فقہ عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے وہ سوالی تھا اچھا اس لئے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے صرف ممبر کا تقاضی تھوڑی ہے آپ گھر میں بیٹھیں جب بھی مسائل فقہ بیان کریں باپ اپنے بیٹے کو بتائے بھائی اپنے بھائی کو بتائے استاد اپنے شاگرد کو بتائے فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو فقط ممبر سے کون نصر کرتے ہیں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے کیا ہم روضہ رکھ کر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں اگر ہم جا سکتے ہیں تو کس وقت دوپہر یا شام وضاحت کر دیجئے اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں لیکن یہ کہ زوال کے بات سفر کر سکتے ہیں روضہ رکھ کریں ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لئے مشتہدی کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملا ہم کیسے معلوم کریں کہ کون صحیح مشتہد ہے یا یہ کہ اس کا دعویٰ کے با مشتہد ہے صحیح ہے سارے صحیح مشتہدین میں سے کس کی طرف رجوع کریں طریقے کی وضاحت فرمائیے تو یعنی سوال تو تقریباً دونوں ایک ہی ہے اگر توضیح المسائل کا پہلا باپ بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ شرائط جو ایک مشتہد میں ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر تفسیصیں لکھے ہوئے ہیں لیکن ذرا اب وہ بالغ ہو اور آقل ہو اور اسنا شریح ہو اور حلال زیادہ ہو اور وغیرہ وغیرہ یہ سب شرطیں ہیں اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اشتہاد حاصل کرنے کے لئے کتنے علوم کی ضرورت ہیں میں ابھی آپ سے کہنا تھا کہ چار تو موٹے موٹے سورسز ہیں کتابِ خدا سنتِ معصوم اجمع اور ڈلیلِ اقل لیکن یہ جو چار موٹے موٹے سورس ہیں ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لئے جن علوم کا سہرہ لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان دوسرے عربی صرف تیسرے عربی نحو چوتھے عربی لغت یہ چاروں الگ لگ چیز ہیں پانچ میں منطق چھٹے تھوڑا سا علم کلام ساتھ میں علم الحدیث آٹھ میں فن حدیث نوے فن رجال دس میں قواعد فتر گیاروے اصول فتر باروے فتر تو جب تک بارہ علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مشتہد نہیں بنکا اچھا تاب اب وہ مشتہد بن گیا جب وہ مشتہد بن گیا تو ہمارے یہاں یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری اگسریت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مشتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کیانی چاہیے اچھا بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفاہ بھی اللہ نے افتدی ہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو زیادہ متقی ہو زیادہ پرہزگار ہو زیادہ قول معصول کو سمجھتا ہو آپ کا دل خود راغم ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کریں اب سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پہشانے کہ عالم کونے اور غیر عالم کونے تو برادر عزیز یا تو آپ اس اسٹیٹس کے خود ہو کہ آپ عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکیں باہت پر کوئی حجت نہیں ہے نمبر دو اگر آپ اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں تو اہل خبرہ سے پوچھیں اہل خبرہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں اہل خبرہ جو اس میعار کے لوگ ہیں کہ جو عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکتے ہیں اچھا اب اہل خبرہ سے آپ نے پوچھا اگر اہل خبرہ سے آپ کو اہل خبرہ دستیاب نہیں ہے تو وہ شیع جو مفید ہو علم کے لیے اشیع المفیدو للعلم یعنی وہ شہرت عام جو علم کے لیے جس پہ آپ کو یقین ہو جائے اس شہرت عام پہ عمل کر لیں پہلا ملا اس نے کہا میں فلاں کی مقلد میں ہو تخلید میں ہو دوسرا ملا اس نے کہا میں فلاں کی تخلید میں ہو ایک ہزار آدمی ملے انہوں نے کہا میں فلاں کی تخلید میں ہو تو یہ ہے شہرت عام فتح کی تو جب ایسی شہرت عام پیدا ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس مجھتے ہیں کہ تخلید کر لیں آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تخلید بغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا دیگر گیارہ اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے لانکہ مشتہد تخلید میں بات تو بڑی محقوم ہے ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو تخلید وغیرہ مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو اور عمل کرو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مشتہد کے فتوہ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے نام پتاتی ہے تو برادر عزیز اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے تو فتوہ کے اختلافات پہ کیا ہوگی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اور اختلاف فتوہ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں جیسے جباہر القلام ہے ہدایق الناظرہ ہے جو ہماری فقہ کی چالیس چالیس سو پچا پچا جلدوں کی کتابیں یہ ان کے اندر ہیں تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو قرآن خود سمجھو اور عمل کرو کیا کہنا ہے بھی قرآن واقعا خود پڑھنا چاہیے خود سمجھنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا آپ سے کہ کتے کے نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لے اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی یعنی آپ رابی حدیث ہو گئے تو آپ خود مجتہید ہو گئے تو مجتہید سے تقلید حرام ہے اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اس سے سوال کر لیا تو آپ مخلید ہو گئے تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں ترجمہ تو ہر مترجم نے اپنے سٹائل سے ترجمہ کیا ہے اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے آپ ہو گئے مشتہید تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کے اوپر عمل کریں اگر آپ نے کسی ترجمہ پر عمل کر لیا تو آپ اس مترجم پر مقلد ہو گئے تو تقلید کی خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی اچھا اب آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا گا تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوشار کیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ واقعاً پھنس گئے ہے نا اچھا صاحب پہلے تو یہی مسئلہ سامنے آ گیا اس پہ بھی بعد میں ارز کروں گا آپ نے فرمایا کہ امام نے غیبتِ کبرا میں جانے سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ